بات توجہ کے ساتھ سوئی ہے بے توجہ کے ساتھ بے رد بھی ہوتی ہے حضرت آمی رحمت اللہ علیہ وسلم میں بے عدیت اور رہاں سے زیادہ سنگی سمجھتا اس لئے بات مروح آمان کے ساتھ سننے مدرد والے بھی اور قالب والے بھی بے جہاں موڑا ہمار فان پوری ارمان تکلائیں اشار سرمہ حالیم بڑھنا مجھوڑی نے گریب جویٹ بڑھنا حرامان نے حالیم بڑھنا سروڑی نے گریب جویٹ بڑھنا حرامان نے اور دینکہ بڑھنا پورما پوری دینکہ بڑھنا دنوں کو چاہ کالی جوالا ہو چاہ کمسے والا ہو آئی مجھوڑی جوالا ہو دینکہ بڑھنا ہے دینکہ بڑھنا ہے دینکہ بڑھنا ہے دینکہ بڑھنا ہے آدھیان پس آسوری کر جا کے سنانا بھی ہے بس ہر سبز لے گا جانے ہر پھر لے گا جانے ہر اللہ کے پاس دکو دین ملے جا کرو گھر کی کوئی فکر نہیں بس اگر پوچھتے ہیں سبزی بک کی نہیں پڑک کی چاہے ہو جنے پڑے بس یہ نہیں پوچھتے کے ناماز میں پڑے کے نہیں پڑے آج سنٹ کا ہے پڑے کے نہیں پڑے کوئی دنس جران نہیں کوئی دنس جران نہیں تیسرا گرمہ دوشری پس تک فار کے دنس جران کی تسکیر پوری ہوگی نہیں ہوگی اگر وہ پشاری ہی پوری نہیں ہوگی برتن میں دھوں گا جھاڑوں میں لے دوں گا تو تمس اللہ پڑے کوئی تلیار نہیں چھوڑے لہاں کے بہردیاں چمچی تک نہیں ہوگی ہاں 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 ہمارے نبی سنلوہ و سللہم گھرے تاں میں حافظات جہاں سنو بے سنو بے دیان کے ساتھ سنو بے دنس جران تو دین نام کہاں کہاں بے بے سمجھوں بہت سمجھ میں نگاری بہت میں بچوں کو پڑھانا تو میری عبود کو بچوں کو پڑھانے پڑھانے کے دور پتا کہ اندر میں اتر بھی جاو بے بات نہ تمہارا بات خراوہ بے میرا بات خراوہ کیا بتایا دین کہنے نماز پڑھنا ہے بس بس نماز پڑھے چھوٹی جو چاہ کرتے رو جو چاہ کرتے رو جو چاہ کرتے رو جو چاہ کرتے رو ایک جو چاہ کرتے رو نئے بے اس کا نام دیدار نہیں ہے پانچ اجزا کی مجمعے کا نام کیا ہے بھائی دین بھائی اس چہرے میں ناک بھی ہے اس میں آک بھی ہے اس میں بھو بھی ہے دین اس میں بھاؤں بھی ہے اگر ناک کٹ گیا حسین کوئی کہے گا وہ دینی اے تو حسین نہیں ناک کٹ گیا پھر تو حسین نہیں بھائی اگر پانچ اجزا میں سے کوئی چھوٹ گیا تو کیا حسین کیا دیندار رہے گا یہ حسین اگر پانچ اجزا میں سے کوئی چھوٹ گیا تو دیندار ہوگا اور دیندار بننا ضروری ہے عالم صاحب کو بھی اور غریجویٹ صاحب کو بھی دیندار بننا دون کو ضروری ہے اس کے مجھے چاہتے ہیں اس لئے دھیان کے ساتھ سنوں گا جا کے بتانا ہے ایک فکر اٹھ لیں فکر بھی فکر نہ رہو بے فکری ہو گئی اپنے تو سنتے نہیں اور اگر سنتے ہیں تو کان سے نکالیں ایک سے ڈالیں دوسرے نکالیں ایسا نہیں کرو گئی جہاں بیو بچو گئی حقوق ہے روٹی بوٹی کی فکر کر رہے ہو دین کی بھی ذمہ داری ہے اگر کسی کا بچہ گئر مسلم بن گئے تو کتنا بڑا نماسی اور حاجی ہو اس کو جانتے ہیں فکر کر لو فکر کر لو مسلمان فکر کر لو فکر کر لو دیندار بننا ضروری ہے دیندار بننا دیندار بننے کیلئے وَعَدْ اَيُوَا الَّذِينَا مُنُلُخُلُوا فِي السِّلْمِ قَفَّةِ مَعَدْ اَدْ اَدُّورِ آیت شریفہ میں اللہ جلل جلال و منعلو اشارت فرمالا پورے مسلمان عدورے مسلمان نہ بنو پورے مسلمان بنو عضب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ عدورے بھی کمڑے عدورے چہرے عدورے دی شادی عدوری کمانا بھی عدورہ خرج کرنا بھی عدورہ جو شنید کے خلاف ہے وہ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے ان پانچ چیزوں میں سے ان پانچ اجزاء میں سے پہلا جو 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 ہے جو بنیادی جو ہے وہ وہ قائد ہے قائد کیا ہے عامل دب اللہ عقیدہ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں ایمان موجمل ایمان مفصل سب جانتے ہیں مگر ایک بات یاد رکھیں بے دوستو یہ مدارس والے مساکد والے خانکہ والے مراکز والے لٹا تو سکتے ہیں اتار نہیں سکتے ہیں لٹا تو سکتے ہیں مگر ہے وہ نہیں جو بٹھے اندر میں جو اتار رہے ہو ماں باپی اتار ہے ماں باپ کو فرصت نہیں دونوں گیارہ دونوں گیارہ دونوں گیارہ اس میں فرصت یہ ہے کی بچہ رہا ہے بچوں کو پیسے خوب دیتے ہیں مگر وقت نہیں دیتے ہیں ہی نہیں ان کے پاس وقت ماں باپ کے پاس وقت نہیں عورت کو کالیج میں بھی جانا آفیس میں بھی جانا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہے اور مردوں کو بھی پتہ نہیں کونکوں سے چونک میں جانا ہے اس کے پاس بچوں کو وقت دینے کے لیے نہیں ہے اور اندر میں بچوں کے اندر میں جو اتارے جائیں گے آپ آئے دے بھئی یہ ماں باپ بھی کے ذریعے ہو سکتا ہے اور بہت کم ہے جیب کھنی انشاءاللہ فرزی اللہ توفید ہے اس لیے یہ بنیاد ہماری کمزور ہو گئی اور جس عمارت کی بنیاد کمزور ہیں تو وہ عمارت بخطر میں ہیں اس میں رہنے والے بھی اس لیے ہم خطریں آ رہے ہیں روزانہ کی خبریں ہیں مسلمان کا بچہ ہے بچے گئر مسلم بن رہا ہے ریک نہیں ہے ہم بھولتے ہی نہیں اے بھئی خبریں ہیں نہیں ہیں کیوں ہے بنیاد کمزور ہے تو ہمارے بچے خطرے میں ہیں ہم بھی خطرے میں آگئے ہمارے بچے بھی خطرے میں آگئے ہماری بنیاد ہے کمزور ابھی بتایا اگر کسی کا بچہ آیا بچے گئر مسلم مر گئے کتنا بڑا نماز ہے اور حاجی ہو جہنم میں بیالا گئے کن لوگ مرائے ہو کن لوگ مرائے ہو یہ کیوں خطرے میں ہے بنیاد کمزور ہے بنیاد کمزور ہے عقائد نہیں سمجھا رہے اپنے بچوں کو عقائد نہیں سمجھائے جائے یہ موہی کا کام ہے یہ عباد کا کام ہے اپنے بچوں کو عقائد مندر میں اترنا اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے فرشتے کیا ہے آسمانی کتابیں کیا ہیں انبیاء علیہ السلام کیا ہے آخرت کیا ہے موت کیا ہے ارباز کیا ہے اور تقدیم کیا ہے یہ تو سیکھنا پڑے گا اور سیکھ کر اندر میں اتارنا پڑے گا اور اپنے بچوں کے اندر میں اتارنا پڑے گا اگر چاہتے ہیں کہ بنیاد مضبوط بنے اور خطر سے نکل جائے کس خطر افسوس کی بات ہے ہمارا جز گیر مسلم بن گیا اوخری جزلی ناس ہم تو آئے تھے کہ ساری دنیا جنت میں جانے والی بن جائے ارے کم از کم مسلمانوں کی ٹھوڑی پکڑ لیتے مسلمانوں کی پیر پکڑ لیتے یہ نہیں مسلمان بنا لے مسلمانوں کو پورے مسلمان بنا لے لیکن افسوس سے ہا تو یہ ہے کہ اپنے بچوں بھی مسلمان نہ بنا سکے کیا ہوگا مسلمانوں سوچ اور بھر دوسری چیز ہے آمال سوالیہ آمال سوالیہ ان میں سے نماز بھی ہے اور اس میں سے جمعہ بھی ہے یہ جمعہ ہفتے کی گیم ہے صبحی تنیاری ہونی چاہیے نانے کی دھونے کی اچھے ٹپڑے گی خوشبو کی مسواف اور بھی زیادہ احتمام کے ساتھ ہو اور جیتا بھی سویرہ ہو سکے مسجد جامعہ جہاں جمعہ پڑھنا ہے جلدی سے جلدی پہنچنا اس کا پورا احتمام کرنا بڑی جمعہ پڑھنا گھڑیا نہ پڑھنا پورا جمعہ پڑھنا بندیم پہلے پہنچنا اور بات کی بھی سنتیں پڑھنا یہ نماز جمعہ پڑھا ہو جا وہ جا وہاں نکل کر یہ ایسا نہ کریں ساری نمازوں کا احتمام بڑھی آ کریں اور جمعہ کا احتمام بڑھیا کریں ساری نمازیں فرض ہیں جی یہ نماز بھی فرض ہے اس کا پورا احتمام ہو بھئی یہاں پہلے پہنچ کر صلاح کی تصمیم پڑھیں سویرہ پڑھیں دروش شریم میں لگیں ایک ستر منتے میں مون علیہ السلام رحمت اللہ علیہ تین دن کا احتقاف کرتے تھے اور ابھی تین گھنٹے کا احتقاف کر لیا بھرو تین گھنٹے کا تاکہ اس طرح بدن صاف ہو گیا اندر سے دل بھی پاک ہو جائے اندر سے دل بھی صاف ہو جائے اور یہ نماز میں جان پڑ جائے اور سب کے حقوق ادا کرنے کا آسان ہو جائے اور ان تمام عبادات کے اندر چیل ہو جائے یہ نماز یہ روزہ یہ سب آمال سوالحہ میں داخل ہے اور تیسری چیز ہے اخلاق اخلاق یہ تو بس گوٹا ہی جا رہا ہے بھائی بڑوں کا عذب احترام ختم ہوتا جا رہا ہے عذب چھوٹو پر شفت کرنا بڑوں کا اکرام کرنا یہی عذب عذب کی ایک تعریف یہ بھی ہے چھوٹو پر شفت کرنا اور بڑوں کا اکرام کرنا چھوٹو کو بھی نفع پہنچانا اور بڑوں کو بھی نفع پہنچانا عذب کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بڑوں کو بھی آرام پہنچائے اور چھوٹو پر بھی شفت کریں چھوٹو پر شفت کیا ہے ان کو ایمان بتائے ان کو اقائیت کے اقائیت ٹھیک کرانا ان کی نماز ٹھیک کرانا ان کو نماز سکھانا ان کو نماز ہی بنانا ان کو قرآن پاک سکھانا اور قرآن پاک کے پڑھنے کا عادی بنانا کہ کون بنائے گا یہ ماں باپی بنا سکتا ہے یہ بچوں پر شفقت کرنا یہ بچوں کے ساتھ رہن دیلی کرنا رہن کھانا اور اپنے بڑوں کو سمال کے لگنا گڑوں کو سمال کے لگنا عورتوں کو چھپا کے لگنا یہ سب یہ ہے بڑوں کا عدب احترام یہ سب عدب ہی میں داخل ہے عدب یہ اخلاق بہترین اخلاق توازل کے ساتھ پیش آئے آج سے انکساری ہو اکڑ مکڑ نہ ہو ماں کے ساتھ بھی اکڑ کے ساتھ پاپ کے ساتھ بھی اکڑ کے ساتھ جو قیامت کے علامتوں میں سے ہیں دوستوں سے محبت ہے اور ماں باپ سے دشمنی ہے بھئی دوستو احسانہ کریں یہ دین کا یہ جز ہے یہ دین کا جز ہے ماں کا پیردوانا اببہ کا پیردوانا یہ دین کا جز ہے جس طرح نماز بنا دین کا جز ہے یہ ماں باپ کو راحت پہنچانا یہ دین کا جز ہے اپنے گھر کے اندر ہاتھ بٹا دینا کام میں ہاتھ بٹا دینا ایک بچاری عورت کہہ رہی تھی میری صحت خراب ہو گئی جی ساس کے لیے تو الگ بناتی ہوں اور سسر کے لیے الگ بناتی ہوں اور شوہر کے لیے الگ بناتی ہوں جی دونوں وقت تازی تازی سبزی بناتی ہوں میری صحت خراب ہو گئی ہے کتنا بڑا ظلم ہے بھئی دوستو ایسا نہ کریں ہاتھ بٹائیں تمہارے ماں باپ کا حق تمہارے اوپر ہے تمہارے پر ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی فدمت کرو یہ بھی نہیں کی ذمہ نہیں ہے بھئی دوستو بھئی ایسا نہ کریں بھئی جس کا جو حب بنتا ہے وہ عدا کریں گھر میں جائیں یہ بھی دین ہے یہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا یہ بھی دین ہے اور بھئی دوستو چوتھی چیز ہے معاشرت بے فکری بے فکری یہ حسن معاشرت کو دین کا جزنی سمجھا جا رہا ہے گھر میں جائیں گے تو موبائل اور مسجد میں جائیں گے تو موبائل نماز لوگوں کی خراب ہو رہی گھروں میں نیند خراب ہو رہی یہ حسن معاشرت نہیں ہے یہ بے فکری ہے ایک سو رہا ہے اس کے پاس سے گزرنے والا اس کے پیر میں پیر مار رہا ہے یہ حسن معاشرت نہیں ہے ہمارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت سے کہا رات کو ایسے وقت آئے گھر والے سو گئے تو اس طرح سلام کر رہے ہیں کہ سونے والے کی نیند نہ ٹٹے اور جاگنے والا سوننے ہو ساری چیزیں سکھائیے ہیں ساری چیزیں سکھائیے ہیں لیکن بھائی دوستو حضور پاک صلو اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلی سے اور آپ کو چھینک آگئی تو کپڑا ہاں یا ہاتھ موہ پہ رکھ کر ایسے انداز میں کہ آواز کم ہو سانس چھوڑ جائے سانس تو چھوٹے اور آواز رکھے یعنی آواز کم سے کم ہو تاکہ پاس بیٹھنے والوں کو تکلیم نہ پہنچے ہاتھ رکھ لینا تاکہ جسی کو میرے سانس سے بھی تکلیم نہ ہو جی کپڑا رکھ لینا اس ساری چیزیں معاشرت میں داخل ہیں تو ہمارا ماں حسن معاشرت میں تکلیم ہو گیا ہے بھائی دوستو اس کو تو دین کا جوزی کی سمجھ جاتا ہے اور ایک پانچوی چیز ہے حسن معاملات یہ مختصر طور پر بتایا جا رہا ہے یاد کر لیں پہلی بات کیا بتائی بھائی بھائی پیشے جو بیٹھ رہے ہیں ان کے سمجھ میں بات آ رہی بھائی عقائد پہلی بنیاء کے چیز کیا ہے بھائی دوستو دین کے پانچ اجزاء ہیں اور پہلا جز کیا ہے دین دین کے پانچ اجزاء ہیں اور پہلا جز کیا ہے وہ ہے عقائد اور دوسرا جن جو ہے وہ ہے آمان صالحہ دوسرا جز کیا ہے وہ ہے آمان صالحہ اور تیسرا جز بھائی بھول بھی گئے بھائی تیسرا جز اخلاق اخلاق حسن اخلاق حسن اخلاق تیسرا جز ہے اور چوتھا کیا بتا حسن معاشرت اور پانچ بات جز جو ہے دوستو وہ ہے معاملات مسلمان معاملات میں فیل ہو گیا ہے مسلمان معاملات میں فیل ہو گیا ہے بھائی دوستو یہ لین دین کے معاملے میں بڑا گڑڑ ہو گیا اس لیے اس لیے سود پہ پہنچ گئے سود پہ معاملات حسن معاملات یہ دین کا بہت اہم جز ہے دین اور اس کی وہ یہ ختم ہوا دین کا یہ جز ختم ہوا تو کہاں پہنچ گئے سود پہ اور چھوٹ پہ پہنچ گئے سود پہ اور چھوٹ پہ پہنچ گئے ہیں بڑا بھاری نقصان ہو گیا ہے بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے یہ جو پانچ بات جز معاملات خراب ہو گئے ہیں ہمارے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پانچ کام دیئے ہیں اس نے پوچھا تھا کہ آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ بنوورہ میں مکہ مکرمہ سے اور تم یہاں کے سب سے بڑے تاجر کیسے بن گئے فرما میں نے پانچ کام کیے ہیں بلی تجارت میں اپنے معاملات میں میں نے کبھی خریدا میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا میں نے کبھی جہے گدام بھر کے نہیں رکھا اور میں نے کبھی اس کا آئے میں نہیں چھپایا اور میں نے چھوٹے سے چھوٹا نفلیا اللہ بار نے مجھے پڑے سے بڑا ہوا کیا نہ کوئی لون کا چکر تھا نہ کوئی کرسی کارڈ کا معاملہ تھا کچھ نہیں تھا ساکھ سترا مولا اللہ بار نے اتنی برکت کی ہے اللہ اکبر جب انتقال ہوا جب انتقال ہوا اللہ اکبر تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ اشھر وفی یہ نہیں کاغذ کے نہیں یہ کاغذ کے نہیں اچھا علوہ بنایا ہے کاغذ کے پکڑا دیئے ہیں اور پھر آگے وہ پلاسٹک کا ایک ٹھوڑا مگڑا دیا ہے یہ نہیں تھے ارے پلاسٹک اشھر بھی سونے کے اشھر اتنا سفیرہ چھوڑا تھا سمجھے کیوں معاملات بڑے تھے معاملات اب تو ماں کے ساتھ بھی معاملات خراب ہیں رشتہ داروں کے ساتھ کیوں کہ معاملات خراب ہو گئے ہیں مانگنی میں مانگ شادیوں میں مانگ بائنگوں میں مانگ پردھانوں سے مانگ ایم پی سے مانگ دعا کو بھول گئے ہیں دعا میں ہے عزت اور مانگ میں ہے سوال میں ہے زلت ارے پی دعا میں کیا ہے جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ سے خوش ہوتے ہیں اور مجھ سے کچھ مانگو گے تو میں نہ خراب ہوں کتنی بڑی بات ہے جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہے جو اللہ سے مانگے اللہ سے خوش ہوتے ہیں دعا ادھان ورحمت اللہ تعویز دعا کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے تعویز دعا کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے بشرت ہے کہ دعا دعا کی طریقے پر ہو اور آدمِ قبولیت کے معانے سے اجتناہ ہو اس لئے دعا کا ہے نمازوں کے بعد آدھیر اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے یہ عشاء کے بات میں اٹھنا چلاؤ عشاء کے بات جندی سو جاؤ دوپہر میں قیل علی کی سنت زندہ کرو اور عشاء کے بات جندی سو جاؤ اور صبح کو سویرہ اٹھ جاؤ اللہ سے مانگ لو جو سووت ہے سو قوت ہے جو جاگت ہے سو قوت ہے آخری رات میں بھلا بھلا کے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص و خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے اس وقت میں کہا جاتا ہے کوئی ہے سائی کوئی ہے بخشیز مانگنے والا کوئی ہے حاجت مانگنے والا اس کو اس کی حاجت پر ہی کہہ جائے مگر اس وقت میں مڑ کے سوتے ہیں اس لئے ساری برکتیں ختم ہو رہی ہیں اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو پڑھاؤ کالیجوں میں لیکن بچوں بنا پڑھاؤ یہ کیسے کیسے باطل کتنے تیز ہو رہے ہیں روزانہ کی کیسے کیسے جو ہے وہ دنسوس خبریں ہی آج ہمارے ادھر پر ٹکڑاؤ گئے مسلم بن رہا اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے رحم کھاؤ اپنے اوپر بھی اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ ان بچوں کے اوپر بھی رحم کھاؤ کچھ وقت نکالو اپنے بچوں کے لئے اپنے گھرم تعلیم کا انتظام کرو خود ان کو مسلمان بناو ایمان والو اپنے گھر والو کو جہنم کے آگ سے بچالو اس کو بچانے کے سر بے گی طریقہ ہے کہ ان مسلمان بناو بچوں کو مسلمان بنا لو ان بچوں کو دندار بنا لو خود بھی دندار بن جاؤ اور بچوں کو بھی دندار بنا لو اللہ پاک مجھے بھی دمائیں خدا فرمائے سارا دار بنا لو جاؤ سارا دار بنا لو بچوں کو دندار بنا